السلام علیکم میری وائٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور ویلکم ہے آپ سب لوگوں کو ہرین غوری ویلوگز میں تو جی یہ کچھ سامان آیا تھا ہمارا گھر کی کچھ چیزیں تھی اس میں راشن تھا تھوڑا سا اور مطلب جو چیزیں ختم ہو گئی تھی وہ چیزیں منگوائیں تھی میں نے اور اس میں یہ کچھ سبزی بھی میں نے منگوائی تھی چکن آیا تھا کیونکہ ہمارا ہاں ڈیلی کی چیزیں آتی ہیں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب ویک میں آتی ہیں کافی ان کو مطلب صاف کر کے اور فریز کر دیتی ہوں میں تو یہ میں نے سبزی منگوائی تھی اور آج کی ویڈیو بنانے کا جو مین پرپز ہے جو آج کے ویلوگ کا پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جیسے باہر سے کچھ بھی لے کر آتے ہیں سبزی لے کر آتے ہیں فروٹس لے کر آتے ہیں تو اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بینا واش کیے ان کو فریز میں لگ دیتے ہیں سپیشلی پالک پدینہ ہرادھنیا مرچیں ہو گئیں اور ساگ ہو گیا جیسے ساگ میتھی ہو گئی اس ٹائپ کی چیزیں ہم لوگ نہیں رکھتے ہیں ساف کر کے تو ہم لوگ ڈاریکٹ اس کو فریز میں ایسے ہی رکھ دیتے ہیں آج کے ویلوگ کا جو مین پرپز ہے وہ یہی ہے اسی سے ریلیٹیڈ ہے کہ ابھی جو کوئٹا میں ایک حادثہ ہوا ہے جو ایک ہی گھر کے دو ماسوم بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ان کی جو ہے ممہ نے سبزی لاہن تھی وہ ان کے گھر پر جیسے سبزی آئی تھی تو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے سبزی آتی ہے تو اس کو فریز میں ایسی شاپر کے ساتھ ہی رکھ دیا جاتا ہے تو انہوں نے بھی یہی کام کیا سبزی آئی تو انہوں نے اس کو ایسے فریز میں رکھ دیا لیکن اس میں ایک سنیک تھا بچوں کا دودھ رکھا ہوا تھا فریز میں تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ جا کر گرا ہے اس کے اندر چلا گیا ہے اور جب بچوں نے وہ رات میں دودھ پیا تو ان لوگوں کی اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئے تو یہاں میں نے سبزی کو الگ کر لیا ہے اور ہمارے ہاں موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سبزی آتی ہے اس کو ڈائریکٹ فریز میں ایسے ہی رکھ دیا جاتا ہے کھت سارے چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹے کیڑے بھی ہوتے ہیں سبزیوں میں گرین پتوں والی جو سبزیاں ہوتی ہیں ان میں سپیشلی ہوتی ہی ہیں یہ چیزیں مٹر ہوتے ہیں مٹروں کے اندر بھی جیسے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اچھا جی تو ہماری جو سبزی آئی تھی میں تھوڑی سی سبزی منگوائی تھی تو میں نے سوچا کہ میں انس کو پہلے ساف کرتی ہوں ساف کرنے کے بعد رکھتی ہوں ویسے میں یہی کام کرتی ہوں میں جب بھی بہار سے کچھ آتا ہے ہمارا تو میں ان کو اچھے سے ساف کرتی ہوں واش کر کے پھر ان کو فریج میں رکھتی ہوں تو میرا آپ لوگوں کو میسیج بھی یہی ہے کہ آپ لوگ بھی یہی کیا کریں باہر سے کچھ بھی لے کر آتے ہیں تو فریج میں رکھنے سے پہلے اس کو واش کر لیں اس کو اچھی طرح سے ساف کر لیں کیونکہ پشتانے سے بہتر ہے کہ ہم احتیاط کریں احتیاط کرنے سے جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہوگا اور ہمارا ٹائم بھی بچ جائے گا کیونکہ ہم جب ان چیزوں کو ساف کر کے واش کر کے رکھیں گے تو ہم بس جھٹ پڑ نکال کر ان کو یوز کرنے والا کام کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی تو یہاں میں پودینہ میں منگوایا تھا میں نے کافی سارا تو اس کو میں ایسے فریج میں رکھنے لگی تھی لیکن بعد میں مجھے خیال آیا مجھے وہ بچوں کے ساتھ ہوا تھا تو میں نے کہا نہیں ان کو پہلے میں صاف کرنا ہے میں نے یہاں ان کو صاف کر لیا ہے ان کی جو رنڈیاں تھیں ان کو الگ کر لیا ہے اور میں دھنیا بھی صاف کر کے رکھوں گی کیونکہ دھنیا بھی صاف کر کے رکھ دیتی ہوں میں واش نہیں کرتی ہوں اس کو کیونکہ واش کرنے سے مرشا جاتے ہیں تو میں ان کو صاف کر کے اور رکھ لوں گی اچھا یہ پودینہ کافی سارا میں ان کے کیوپز بنا لیتی ہوں ہرے مسالے کا جو کیوپز بنا رکھ لیتی ہوں میں اور یہ میں نے لیکن سپیشلی مرشا کرنے کے لیے میں درائے کر لوں گی اور میں نے سٹوبریز مانگوائیں تھیں یہ سٹوبریز کو میں واش کر رہی ہوں واش کرنے کے بعد میں ان کو فریز کروں گی کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ سمٹائمز نہیں مل رہی ہوتی ہیں سٹوبریز تو میں ان کو سٹوبریز کو واش کروں گی اچھے سن کو واش کر کے ان کے اوپر کے گرین پارٹ ان کو صاف کر کھلے پانی سن کو واش کر کر اور پھر ان کو فریز کر لیتی تو ان کے یہ گرین پارٹ کٹ کر لوں گی اور ان کے اندر ساری ڈسٹ وغیرہ جو بھی ہوگا اس کے اندر وہ سب کچھ اوپر آ جائے گا اوپر مطلب کو اچھا جی یہاں پر سٹرابری کو میں نے پانی سے نکال لیا ہے اب ان کو بلکل خوشک کر لیا ہے تھوڑا سا پانی ان کا نکل گیا ہے اب میں یہاں ان کے اوپر جو گرین پارٹ ہیں ان کو کٹ کر اور ان کو ساف کر لوں گی تو جی چلیے یہ مجھے بہت بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی دیکھیں کتنی پیاری سٹرابری ہے ماشاءاللہ اللہ کی شان ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی یہ سٹرابری اور میرا بلکل بھی دل لنگ کر رہا تھا کہ میں اس کو کٹ کر رکھوں ہوں یہاں پر سٹرابری کے گین پارٹ سے الگ کر دی ہے اور یہ ڈرائی بھی ہو گئی ہے آپ اس طریقے سے بھی سٹرابری کو واش کر کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیکٹس بھی بنا کر فریز کر سکتے ہیں یہاں پر درائی ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کہ میں ان کو فریز کر دیتی ہوں کسی بھی شاپر میں ڈال کر فریز کر سکتے ہیں اور ایک جگہ بھی فریز کر سکتے ہیں میں کچھ بھی نہیں لگایا ہے سٹرابری کو کیونکہ میں ایک ہفتے کے لئے یہ رکھوں گی کیونکہ بہت سارے سٹرابری جیسے ہوتی ہیں ہفتے میں بار بار یوز ہوتی ہیں شیک بن جاتا ہے جوس بن جاتا ہے تو میں ان کو نکال کر یوز کر لوں گی یہاں پر میں ان کو فریزر میں ایسے ہی رکھ دوں گی یہ فریز ہو جائیں گے اچھا جی اور بھی میں یہاں پر کافی چیزیں فریز کی ہوئی ہیں مٹر روی رکھے بچوں کے لئے کٹلس بنائے تھے تو جو ان لوگوں نے کھا لیے تھے وہ تو ہو گئے تھے ختم اور جو بچے گئے تھے مطلب ایکسٹرا تھے تو وہ میں اٹھا کر رہات میں اوپر رکھ دیئے تھے تاکہ میں ان کو صبح فریز ہو جائیں گے تو لنچ میں دے دوں گے کیونکہ دیلی ہی نیا چاہی ہوتا ہے لنچ میں اور جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کے لئے ٹائم کم ہوتا ہے اور کام زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح کا کچھ چھوٹا موٹا جیسے بنا کر میں بچوں کے لئے فریز کر دیتی ہوں کہ مجھے جب ضرورت ہوگی تو پھر میں نکال رات میں رکھ دیا تھا یہ فریز ہوگئے ہیں اب میں ان کو شاپر میں ڈال کر اب ان کو بھی میں فریز کر اوپر رکھ دوں گی فریزر میں جب مجھے چاہیے ہوگا تو پھر میں ان کو نکال کر بچوں کو فرائی کر دے دوں گی میں اسی دہا سے کرتی ہوں بچوں کے لئے سب لوگوں کو پھر سے یہ بات بولنا چاہوں گی کہ جو بھی چیز آپ باہر سے لے کر آتے ہیں کچھ بھی لے کر آتے ہیں اس کو لازمی آپ واش کریں اس کو پھر فریز میں رکھیں کیونکہ واش نہیں کرتے ہیں اس کے اس ساتھ ڈسٹ بہت ساری آجاتی ہے میں بھنڈی بھی مانگوائی تھی تو یہ سب چیزوں کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے یہ ڈرائے ہو گئی ہیں ڈرائے ہونے کے بعد میں سب چیزوں کو فریز میں رکھ دوں گی الگ الگ کر کے جب یہ واش ہو جاتی ہیں تو ڈرائے ہو جاتے ہیں اوپر سارا ڈسٹ ان کا ہمیں کچھ بنانا پڑتا تو اچانک چکن چاہی ہوتا پھر چکن نہیں اگر گھر میں دست یاب ہوتا تو میں یہ سب چیزیں جو ہے وہ مانگوا کر رکھ لیتی ہوں اور فریز کر دیتی ہوں جب مجھے چاہی ہوتی ہیں تو پھر میں یوز کر لیتی ہوں اچھا حادثہ ہوا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو نصیحت ہو جانی چاہیے کہ باہر سے کچھ لے کر آتے ہیں تو بغیر صاف کی بین واش کی فریز میں نہ رکھیں ٹھیک ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے بھی میری فیملی کو بھی اور کمنٹ کر لازمی بتائیے گا اور یہاں پر چکن کو واش کر چکی ہوں اب یہ ڈرائے ہو گیا ہے ڈرائے کرنے کے بعد اس کو میں شاپر میں ڈال کر اس کو بھی میں فریز کر لوں گی تو اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی